موسیقی آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ تیریان وائٹ والا کیس عمران خان کے گرد ایک تنگ ہوتا ہوئے قانونی گیرہ ہے آج اسلامباد ہائی کون نے اس حوالے سے جو ریمارکس دیا ہے وہ عمران خان کے لیے بہت زیادہ خطرناک بلکہ الارمنگ ہیں مگر فی الحال ان کے وکین صاحب ایک تاریخ لینے میں کمیاب ہوئے ہیں اس عدالتی سمات کے اوال بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے اور پھر یہ بھی پیش کریں گے کہ جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا کی طرف سے بھی کچھ انکشافات کا سلسلہ جاری ہے آج بھی انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے جن میں سے سب سے اہم انکشاف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی حکومت ملک کے لیے خطرناک ہے اور اگر ان کی حکومت رہ جاتی تو یہ ملک نہ رہتا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ صادر علوی جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کے آرمی چیف اور ایک دوسرے جنرل صاحب کے خلاف جاسوسی کا شبہ کرتے تھے جبکہ عمران خان صاحب سعودی شہزادے کو پنجابی زبان میں گلیاں دیا کرتے تھے اور عمران خان کے اپنے ہی وزیر جا کر سعودی صفیر کو بتا دیا کرتے تھے بہت ساری اور دلچسپ تفصیلات بھی ہیں وہ بھی آپ کی خدمی میں پیش کریں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے ساتھی بیل ایک آکان بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کنیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا پکتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اس ٹرائیکہ سے جو آج سے چند ماہ قبل تک پاکستان کی طاقت دور ترین ٹرائیکہ تھی اس ٹرائیکہ میں شامل تھے جناب اس وقت کے وزیراعظم عمران خان اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جعبید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایسائی لفٹین جنرل ریٹائر فیض امید وہ اب یہ چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس لیے میں یہ ریٹائر کا لفظات لگا رہا ہوں عمران خان صاحب نے بریل زمان دے گئے چونکہ وہ ایک سیاستدان ہے ان کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ جب چاہتے ہیں وہ آن لائن خطاب شروع کر رہیتے ہیں جلسے جلوسوں میں سارا کچھ کرتے ہیں اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو بڑا اس حوالے سے رگڑا لگایا ہے اور جنرل باجوہ صاحب کیونکہ ایک سرکاری ملازمتیں ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے پہلے تو اپنا نام سامنے لائے بغیر انہوں نے کچھ صافیوں کو فیڈ کیا اور کچھ اپنا موقف سامنے لے کر رہا ہے لیکن اب وہ اپنے نام کے ساتھ اپنا موقف سامنے لائے رہے ہیں ان کا حوالوں نے انہوں نے اس کے ساتھ شیئر کیا اور اس میں بہت سارے اہم ترین انکشافات کیے ہیں جعویے چوڑی کے کالن تو بہت طویل ہے اور اس میں بہت سارے انکشافات ہے لیکن ان میں سے تین چار جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت بیش کیے دیتے ہیں جنرل باجوہ صاحب نے بتایا جعویے چوڑی صاحب کے کالن کے مطابق کہ بائیس اگست کی رات کو ایوان ہے صدر میں عمران صاحب کی اور جنرل باجوہ کی خفیہ ملکات ہوئی یہ بائیس اگست دو ہزار بائیس کی بات کی جاری جب عمران خان صفزار ترزمہ سے اتر چکے تھے اور جنرل باجوہ صاحب ملک کے آرمی چیف تھے اور یہ ملکات ارنج کروائی تھی صدر محملکت عارف علی صاحب نے اور عارف علی صاحب کی رہائش گیاں پر یہ ملکات ہوئی تھی اور اس سے پہلے گیر کا سکیوٹی سٹاف اور کافی ساری چیزیں خالی کروانی گئی تھی اور جو ایک کھانے کا ٹیبل تھا اس پہ چار فراد کا کھانا بھی پہلے لگا دیا گیا تھا اچھا وہاں پر جناب پہنچے عمران خان صاحب شبلی فراد کے حمراء اور جنرل کمر جوید باجوہ پہنچے اپنے ساتھ جنرل عرفان کے ساتھ میجر جنرل عرفان کے ساتھ اور اس کے بعد جو شبلی فراد صاحب اور میجر جنرل عرفان تھے وہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کے اور 45 منٹ تک ایک ملقاتی عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی جس میں جنرل باجوہ نے کہا ان سے کہ جناب آپ بار بار اسرار کریں کہ ہم آپ سے ملیں میں آپ سے ملنے کے لیے آگیا ہوں لیکن آپ جب ہمیں جعفر اور میر صادق سمجھتے ہیں تو ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا نہیں میں یہ آپ کو تو نہیں کہہ رہا تھا جعفر اور میر صادق تو نواز شیف اور شباز شیف کو کہتا ہوں خیر جنرل باجوہ نے کہا جو ایم کیم ہے اس کی حمایت موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت سے اسے آپ ویڈرا کر لیں کیونکہ حکومت دو ووٹوں پر ایک آئے میں اور اگر ایم کیم کی حمایت نکل جائے گی تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی تو جنرل باجوہ نے کہا کہ جی اگر ان کی وہ حمایت نکل بھی جاتی ہے آپ تو اسیملیوں میں موجود نہیں آپ تو اپنے رزائن کر کے جا چکے تو اس کا آپ کو تو کوئی فائدہ نہ ہوگا ابھی وقتی طور پر حکومت اگر گر بھی جائے گی تو پھر دوبارہ ان کی حکومت بن جائے گی تو اس ساری پریکٹس کرنے کا فائدہ کو نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ اس حکومت کو توڑ دیں یہاں پر یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ وہ آرمی چیف کو کہنا ہے کہ آپ اس حکومت کو توڑ دیں یعنی کہ وہ آرمی چیف کو ایک غیر آئینی اقدام پر اکسارے تھے کیونکہ آرمی چیف کے پاس آئینی طور پر تو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے وہ کسی حکومت کو توڑ دیں اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ اس حکومت کو توڑ دیتے ہیں تو پھر یہ حکومت جو الیکشن پر مجبور ہو جائے گی لیکن اس پر جنرل کامل ڈاوید باجوا کے بکور کہ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس طرح ملک کا انارکی کا شکار ہو جائے کر کوئی صحیح دماغ شخص ایسا نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ اس پر دونوں کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہو گیا اور اس گھسے کے رتیجے میں عمران خان صاحب کھانا کھائے بغیر وہاں سے تشریف لے کر چڑے گئے اس ملکات کے ختم ہونے کے بعد صدر مملکت عارف علوی نے اس جگہ کی سنایر چیکنگ کرائی ہوانے صدر کے اندر جہاں پر جنرل باجوا صاحب اور میجر جنرل عرفان صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کہ یہ کوئی بگنگ ڈیوائز تو نہیں لگا کے چلے گیا اب یہ دیکھیں یہ آرمی چیف کا لیول ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا کام کر کے وہ جسوسی والات کے ہی فرق کرتا پھرے آپ اسے ایک ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدر مملکت سبھی ماشاءاللہ وہ پی ٹی آئی کی کارکون کی طرح بیئیف کرتے تو اسی طرح کر رہے تھے اور اچھا یہ جو انہیں چیکنگ دروائی اس کا ان کو پتا بھی چل گیا جنرل باجوا کو اور پاک فوج اس کو پتا بھی چل گیا اور اس کا بڑا سخت قسم کا برا منائے گیا اور اس کا یہ بتایا بھی گیا کہ اس چیز کا بڑا سخت برا منائے گیا ہے خیر اس کے بعد پر تین اور آٹ ستمبر کو یہ ایکسرسائز دوبارہ بھی ہوئی کہ جو صدر مملکت ہیں وہ اپنی پرائیوٹ کار میں بیٹھ کے باجوا صاحب کے بعد چلے گئے اور یہ آپس میں مذاکرات کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناعت باجوا صاحب نے عالف علیہ صاحب کو کہا کہ جی اس طرح کچھ نہیں ہو سکتا آپ اس طرح کریں کہ آپ پرائیوٹر شہباز شریف کو اور عمران حان کو آپس میں بٹھا دیں تو یہ سارے معاملات آل ہو جائیں گے جس پر عارف علیہ صاحب نے کہا گیا عمران حان صاحب تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر باجوا صاحب نے ان کو ریک رائے دی کہ اچھا آپ ان کو نہیں بٹھا سکتے تو آپ جو ان کی سیکنڈ ٹیر کی لینرشپ ان کو بٹھا دیں اس پر عارف علیہ صاحب نے کوشش کی اور وہ ملاقاتیں شروع ہو گئے جناب عیاض صادق اور خواجہ صادق موسیقی نون کی طرف سے تھے اور اصد کیرسر اور پرویس کھٹک صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے اور اس کے رتیجے میں پھر ایک فارمولہ طے پایا ایک فارمولہ یہ طے پایا کہ جناب جو نواز شریف کے خلاف کیسیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ واپس آ جائیں گے اور جنب باجوا صاحب کو توسیح دے دی جائیں گی اور الیکشن جو ہے حکومت دسمبر میں رزین کر دے گی اور الیکشن جو ہے وہ دسمبر کے بعد کروا دی جائیں گے اور اس میں یہ کہا تھا کہ جی سب کی بھی وین وین پوزیشن تھی باجوا صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی نواز شریف صاحب کے کیسیز ختم ہو جاتے وہ واپس آ جاتے امنان خان صاحب کو الیکشن مل جاتے لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ اس چیز سے نواز شریف نے کر دیا انکار اور انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی لین دن کر کے ملک میں نہیں آنا چاہتا میرے کیسز میرے پر ختم ہوں گے تو ہوں گے میں اس طرح نہیں کر سکتا اور پھر باجوا صاحب کے بقول انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہتا سو یہ ملک کا ایک فرمولہ فیل ہو گیا اس کے بعد پھر جب انہوں نے بار بار ان سے یہ اسرار کیا جوے چودی نے اسرار کیا جنب باجوا سے کہ جی یہ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی آپ نے ان کی حکومت گئے عمران خان کی تو جنب باجوا صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ان کی حکومت گرائی نہیں ہے البتہ ہم نے ان کی حکومت بچانے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کہا جی وہ کیوں آپ نے کوشش نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریڈنگ پر پہنچ چکے تھے اور وہ ریڈنگ یہ تھی کہ یہ ملک کے لیے خطناک ہے اور ان کا مزید اقتدار میں رہنا ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا جی وہ کیسے ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ ایک مثال لے لیں کہ ایک ملکات ہوئی ملکات ہوتی رہتی تھی امنان خان صاحب کے سعودی جو کرون پیرس سے ان کے ساتھ اور ان کا نام لے کے انہوں نے اپنی کابینہ کے جلاس میں ان کو گالی دی پنجابی زبان میں اچھا وہ گالی اسی طرح اٹھا کے ایک کابینہ کے وزیر نے سعودی سفیر کو بتا دی اور وہ سعودی سفیر صاحب مختلف لوگوں سے جو پنجابی لوگ ہیں ان سے اس پنجابی کی لفظ کا ترجمہ پوچھتے ہوئے پائے گے تو ان کہا کہ جی انہوں نے تو کسی جگہ پہ بھی پاکستان کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا ان کی کہنے کا مقصد یہ ہے سو یہ اب جو معاملات ہیں یہ ابھی آگے چل رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جو وہ چیزیں بتا رہے ہیں امنان حان صاحب کو بتا چکے اب ان کی باری ہے یہ لگے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکی معیشد کو انہوں نے کس طرح تباہ کیا ہے جنب بائزو سب کے بقول کہ انہوں نے جب ترین کو شکر ترین کو وزیر خزانہ بنایا تو جنرل بائزو نے کہا کہ میں نے امنان حان صاحب سے کہا کہ جی یہ بندہ تو ایک بینک نہیں چلا سکا اس نے بینک کو ڈب ہو دیا تو آپ پورا ملک اس کے والے کرنے لیے کہتے ہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی انہوں نے میری بات نہیں مانی ان کو وزیر خزانہ بنا دیا پھر اس کے خلاف نیاب کا کیس تھا آہ پتہ نہیں آٹھ ہرہ وہ روپے کا اس والے سے تو الٹا انہوں نے جنرل فیض کو بلا کے کہا کہ جی اس کا یہ نیاب کا کیس بند کرو ہے اور جنرل فیض نے وہ کیس بند کروایا نیاب نے یعنی کہ نیاب کس طرح چل رہی تھی اور فیض سب کیا کرتے اور باجہ سب کیا کرتے امران خان سب کیا کرتے یہ سارا کچھ اس سارے معاملے میں ایکسپوز ہو رہا ہے ابھی یہ سلسلہ جائی رہے گا جی ابھی ان کے شفاق تو یہ ہوتے رہیں گے ہم اپنی دوسری طرح تازہ خبروں کی طرف آگے بڑھتے ہیں ایک خبر یہ ہے کہ آج آہ ٹیریان والا کیس اسلامباد ہائی کور میں تھا جسے سامر فاروقی سبراہی میں تین رکنی لازر بینک اس کی سمات کر رہا تھا جب آج وہ سمات شروع ہوئی تو وہ جواب تھا وہ جو کہ بلعجیب سا جواب دیا تھا انہوں نے امران خان صاحب نے پسیت دفعہ کہ جی میں چونکہ آبی میں نے نہیں رہا تو یہ لہٰذا میں مجھ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا تو جس پارے جو ہے وہ مدعی کے وکیل تھے وہ غالبا سلمان برد صاحب تھے انہوں نے کہا عدالت کو کہ جناب ہم اس سلسلے میں کچھ مزید دستاویزات جمع کرانے چاہتے ہیں انہوں نے کہا یہ دراد ہیں اور انہوں نے مزید جو دستاویزات جمع کرانے ہیں انہوں کہا جی ایک تو یہ امران خان صاحب پارٹی کے چیرمان اور پارٹی کے چیرمان کے اوپر بھی وہی کرائیڈیا لگتا ہے جو رکنے زملی بننے پر لگتا ہے سو یہ ایڈیلیمنٹ تو ہماری پٹیشن نہیں ہے اور دوسرہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ کچھ دستاویزات انہوں نے پیش کی کہ یہ یہ چیزیں ہیں جناب کے جس کے مطابق یہ ان کے جو ہے وہ سابزادی ہیں یہ امریکی دالتوں کے پیپرز ہیں اور یہ فلان فلان صاحب نے انہوں نے الیکشن لڑا اور اس میں انہوں نے ڈکلے نہیں کیا اس پر جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمیں بھی عمران خان صاحب کو بھی کچھ دستاویزات جمر کرانے کی اجازت دی جائے ان کا لے لئے اجازت پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم جو اس کی عدالت کی جوز ڈکشن اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں جس پر جو مدعی کی وکیل تھے انہوں نے کہا جناب اس میں اب جوز ڈکشن چیلنج کرنے والی کونسی بات رہ گئی ہے تو پھر ایک بڑے خطرناک قسم کا کمنڈ آیا عدالت کی طرف سے اور عدالت کے ایک فاضل جج صاحب نے وکیل جو تھے مدعی کی ان کو دیکھ کے بڑے معنی خیز انداز میں کہا کہ بچہ باب کوئی پتا کہ یہ کیوں جواب نہیں دینا چاہ رہے تو لہٰذا آپ یہ بات ایسی ہے جسے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پتا عدالت کو سارا کچھ ہوتا ہے لیکن انہوں نے چلنا قانون کے ذابطے کے مطابق ہوتا ہے سو اب اس کی پروسیڈنگ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو پورا موقع دیا جائے گا لیکن یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کی ایس میں سے بچنے والے نہیں ہیں گھیرا مکمل طور پر تنگ ہوگر وہ ادھر ادھر سلپ ہونے کوشش کریں جیسے آج انہوں نے کہا کہ نہیں جی پہلے ہم اس کی قابل سماعت انہوں نے دلائل دیں گے آہ تو پھر جسٹس محسن اختر کیا رہی کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ پہلے قابل سماعت انہوں نے پہ دے دیں انہوں نے کہا جی میں پھر ابھی بیزی ہوں میں نے فلانی جی کا بجانا ہے تو اس مہینے میں تو میں نہیں دے سکتا تو پھر انہوں نے یکم آج تاکی سماعت ملتی کہا تھی چلیں کتنی کہ وہ جنگمنٹس لے لیں گے ویسے آج تک جنگمنٹس پہ ہی کھیلتے رہے منان خان صاحب توشہ خانہ کیس سے لے کر یہ تیریان تک سارا جنگمنٹ پہ کھیلنا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی ان کو مزید جنگمنٹس ملتی ہے یہ نہیں ملتی اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب آہ زمان پال دلاؤر میں ایک بڑا میلے کا سماع ہے جناب وہاں پہ لوگ دیکھیں پکری ہوتی ہیں جناب ناشتے بن رہے ہوتے ہیں وہاں پوری ہے بن رہے ہوتے ہیں کبھی کال چلتی ہے ٹویٹ چلتی ہے آج جناب ممنان خان صاحب کو پکڑنے کے جناب دوے لوڑے جا جاتے ہیں دو سو چار سو پانچو لوگ آ جاتے تھے اور وہاں پہ ایک میلے کا سماع تھا اچھا اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ایک تو وہ تانگ جنیاں ہیں مدل وہ کوئی مینڈور تو نہیں اور مینڈور ہو بھی تو تب بھی جہاں پہ آپ دو چار پانچو لوگ اگر تنبو لگا کے کناتے لگا کے رہ رہے ہوں تو وہ پرابلم تو ہوتی ہے تو ایک مستقل پرابلم وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بھی تھی اور وہاں سے گزرنے والے شعر کے لوگوں کے لیے بھی تھی کہ ہر وقت ٹرافک جم ہر وقت ٹرافک بلاگ وہاں بننا رہے لگ رہے ہیں پھر وہ وہاں پہ کسی کو کچھ کہا بھی سکتا کہ وہ کیا کہتا ہے مستنڈ ہے کہ سم کے لوگ ادھر کٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی شریف واشیری تو ان سے بات کر کے وہ الٹا ماری کھائے گا لیکن لوگ بڑے تنگ تھے اور اس چیز کا ادراک بڑا انتظامیہ کو بھی تھا اور سارا کچھ تھا اچھا اب ایک جو ہے وہ دیکھنے میں چیز نوٹ آئی اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا وہ نوٹ جو چیز کی گئی جو دیکھنے میں آئی وہی آئی کہ وہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد دن کے دن کم ہوتی جا رہی ہے اگر پہلے سات آر سو لوگ ہوتے تھے رو گتے کرے تو تین چار سو تو کہے اب سننا ہے کہ سو ڈیٹھ سو تک لوگ رہے گئے ہیں تو اب جو ہے وہ لہور کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو سرکس آنا ہے اگر جان کے خطرے کی حد تک بات ہے اور اگر جان کے خطرے کی بات نہیں آپ میں پولیس سے مضعمت کی لگائیں گے کہ آپ پہلے سرکار میں مضعمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ ہو گیا ہے کہ جنب آپ یہ زمان پار کے بار جو لگا محلہ ہے اب یہ اجار دیا جائے گا اور اجار دیا جائے گا اور کسی بھی وقت یہ آپریشن شروع ہو جائے گا ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سوکر شروع ہو جائے ہو سکتا ہے رات کے کسی لمحے شروع ہو جائے صبح کسی پہ شروع ہو جائے لیکن اب یہ زمان بار گولہ جو باہر والا ڈراما ہے اب یہ ختم ہونے والا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی عزاز دیجئے اللہ حافظ